نمشکر آپ دیکھ رہے ہیں جندہ دربار میں ہوں پنش شرما اور آپ دیکھ رہے ہیں کبریں ایک جھلک میں کیا جاتا ہے تو ڈال ڈال میں پات پات والی کہا ہوت آرپی ایسی کے جریعے آیوزید کی گئی بھرتی پریقشہ میں بینہ یوکی تاکہ آویدن کرنے والے عبیارتیوں کے لیے سچ ثابت ہوتی ہے اب آرپی ایسی ایسے ایبیارتیوں کے خلاب کورٹ کی شرن لے کر کانونی کاروائی کرنے کی یوشنہ بنا رہی ہے کیونکہ تاجہ ماملہ اشٹرین پروفیسر سنسکت بھرکشہ سے جڑا ہے اس بھرتی میں دو سو پدوں کی ویکنسی کے لیے سیتی سیزار نو سوٹھارہ بھیارتیوں نے آویدن کیا تھا جس میں سے پہلی بار چودہ ایسے بھیارتی چنیت ہوئے جنہوں نے بینہ یوکی تاکہ بھرتی پریقشہ میں آویدن کیا تھا بینہ یوکی تاکہ آویدن کرنے والوں میں جیپور کے پانچ، ارور کے دو، اترپردیش کے دو اور بانچوارڈا، چورو، دھولپور، پالی اور دوسا کے ایک ایک بھیارتی شامل ہیں اس کے علاوہ کچھ ایسے چاہتر بھی ہیں جنہوں نے ایک سے زیادہ فونگ بھرے ہیں راستان کی کانگریش نیتری دیوہ مدیرنہ نے جنہوں کشمیر میں چناؤ سوا خوبیش ڈل جھیل میں شکارہ کارند لیا انہوں نے سوشل میڈیا ایکس پر ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا جھیل میں شکارہ اس کے بعد صرف سوشل میڈیا پر یوزر ٹھول کر رہے ہیں ایک یوزر نے لکھا کہ موڈی کا شکریہ ادا کریے وہیں ایک انہیں یوزر نے لکھا کہ چناؤں میں ویست رہیے میڈم سرکار کانگریش کی ہوگی تو پورا کشمیر آپ کا ہوگا آپ کو بتا دے کہ کانگریش نیتری دیوہ مدیرنہ کو پارٹی کی راشتے سچیو بنائے گیا ہے جمع کشمیر میں خورے ویدان سوا چناؤ کے لیے سوئیت پر بھاری بھی بنائے گیا ہے دیوی ستمبر کو راول گاندی کی جمع کشمیر میں دو چناؤی سوایں تھی نوراتی پرو کو اتصا پورک منانے کے لیے شہر اور انچل میں تیاریہ شروع ہو گئی ہے دیوی اپاس ناگا پرو 3 اکٹوبر سے شروع ہو رہا ہے اس کے لیے مورتی کار مادرگا کی مورتی کو انتیم روپ دینے میں جھٹے ہیں دھار میں کستل گنگا میہ سیا دیوی رانی مائی شیطلا چنڈی مندر سہیت انیہ دیوی مندروں میں تیاریہ چل رہی ہے وہیں مورتی کاروں نے شہر و گاؤں سے باہر جانے والی مورتیوں کو تیار کر رکھا ہے اسے انتیم روپ دیا جارہا ہے اس ناوراتری بھی ماتا قدربار رنگ برنگی جھال رو اور لائٹنگ سے روشن ہوگا وہیں مورتی کاروں کے انصار مورتیوں کو تیار کرنے میں اپیوگ آنے والی کچھ سامگریوں کی قیمتیں بڑی ہیں رنگ ابرک رنگین کپڑوں کی قیمتوں میں بڑھو تری ہوئی ہے اس کے کارن مورتیوں کی قیمتوں میں بھی وردی کرنی پڑی ہے راستان روڈویج کی بسوں میں بینہ ٹکٹ یاترہ کرنے والوں کے خلاف سکتہ کاروائی کی جائے گی اب تک صرف پریچالک کو ہی اس کے لیے دوشی مانا جاتا تھا لیکن اب پریچالک کے ساتھ بینہ ٹکٹ یاتری بھی دوشی ہوگا اور ایسے یاتری سے قرائے کا دس پرتیشت جرمانہ وصول کیا جائے گا راستان روڈویج نے پیسنجر فالٹ نیم لاغو کر دیا ہے جس کے تحت بینہ ٹکٹ یاترہ کرے پائے جانے پر اڑندرستہ پیسنجر کے قرائے کی راستان روڈویج کا دس پرتیشت یا ادھکتم دو ہزار روپے جرمانہ وصول کر سکتا ہے حیدیویج جرمانہ راستان روڈویج کو دینے سے منع کرتا ہے تو اڑندرستہ اس پیسنجر کے خلاف پولیس میں ریپورٹ بھی درج کر سکتا ہے مدی پردیش کی مہن سرکار کی کیبنیٹ میٹنگ منگلوار کو منترالے میں سمپن ہو گئی ہے میٹنگ کے دوران کئی اہم پرستہ اوپر مہر لگی بیٹرک میں لیے گئے فیصلوں کے سمند میں ایم پی کے ڈپ ٹی سی ایم راجندر شکل نے جانکاری دیتے ہوئے بتائے کہ اکٹوبر مہینے میں ریوہ میں نویشہ آئے گا سوہیبین اپارجن کی نیتی کو منجوری مل گئی ہے ودایقوں کے آواز کے لیے ایک سو انتر درسملوں ایک تین کروڑ روپے سری کرتے مل گئی ہے منتروں کے بعد ویدان سبادیقش و پادیقش و نتب سپکش بھی اپنا انکم ٹیکس خود ہی جمع کریں گے مدہ پردیش میں جج بنے کی پرکریا میں بڑا فیر بدل ہوا ہے سپریم پورٹ نے ایم پی آئی کورٹ کے ایک بڑے فیصلے کو بدل دیا ہے سپریم پورٹ کے جج بنے کے لیے تین سال کی پریکٹیس کے نیم کو سمابت کر دیا گیا ہے آپ کو بتا دے کہ تیج جون دو جارتے ویس مدہ پردیش نے ایک سو وادنیم انیس سو چورانمے میں سنشودن کیا گیا ہے جس میں سیویل نیادیس پریویس سیستر کی پریکشہ میں بیٹھنے کے لیے تین سال کے وقالات کے ایکسپریئنس کو انیواریہ بنایا گیا تھا اب اس نئے سنشودن کے قلاب کچھ پریکش ارتیوں نے سپریم پورٹ میں یہ چکا لگائی تھی سپریم پورٹ نے دلیل سننے کے بعد ہائی کورٹ کی فیصلے کو بدل دیا ہے اور پرانی پرکلیا کو پر قرار رکھا راج پال حریبہ و باغرے کی ادھیک سلا میں منگلوار کو راج بھون میں پردیش کے ویسیدہالوں کو نیک ریک کی سرشت کرانے کے لیے ویسیس بیٹھک آئی جن ہوا بیٹھک میں راج پال نے راج کے سبھی ویسیدہالوں کی آوشکتار کے انوصار نیک رینکنگ کروانے اور اس کے لیے سبھی تیاریہ کرنے کے نردیش دیئے انہوں نے ابھی سے ہی اس سماندھ میں ویسیدہالوں کے انترکتہ آن لائن و آف لائن ڈاکیومنٹینشن شروع کرنے اور شکشہ کی گنگوطہ میں وردی ویسیدہال کے مولک شہد اور پیٹنٹ آدھی جروری مددوں پر پروہاوی کاروائی کیے جانے کا آوان کیا جیپور پہنچے کے اندرے ریل منتری ایس اونیویشنوں کا ائرپورٹ پر بہنش پر نتاؤں نے جوردہ سواگت کیا ایرپورٹ پر میڈیا سے بادشت کرتے ہوئے انہوں نے ریلوے سرکشہ کیلئے ویسید کوجھ تکنیک کو مہتوکن بتایا اور کہا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ ریلوے کی سرکشہ کیلئے کوجھ ایک بہت بڑا وکاس ہے میں اس کا بھی جائے جالوں گا اس کے بعد ریل منتری مکہ منتری آواز کے لیے روانہ ہوئے جہاں انہوں نے مکہ منتری بجنرل شرما سے ملاقات کر پردیش کی چل رہی اور پرستاویت ریل پریشنہ اوپر چرچہ کی راجعپال حریباؤ باغری کی ادھاکستہ میں منگلوار کو راجسینک بورڈ کی ستوی بیٹک راجبھون میں آجت ہوئی بیٹک میں شرشستر سیناؤ میں سیورت ایوم سیوہ نیورت سینکوں کے لیے راجتان پریٹن وکاس نگم کے اتھیتی گھراؤں میں ٹھہرنے پر پچیس پرتیسیت چھوٹ کی شہدانتی قصیمتی دی گئی اس سمبند میں پرستاو بنا کر راجسرکار کو بھی جا جائے گا راجعپال نے سینک کلیان کے لیے نرداریت فنڈ کا سموشیت اپیوگ سنشت کرنے پر جور دیا اور پوروے سینکوں ویرانگنا اور آشرتوں سے سمبندیت یوشناؤں پر سویدنشتہ کے ساتھ سمیبت کاروائی کارنے کی ندیشتی ہے خبریں ایک جھلک میں فلحال کے لیے اتنا ہی دیکھتے رہے